اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم جی سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ہم ادائے خیریت سے ہوں گے مجھے آپ لوگ کے کمینٹس دیکھنے کے لیے یہ مل گیا نیچے بڑا ہوا ہے ہاں جی بچھو یہ آپ لوگ کے کمینٹس میرے سامنے آگے ہیں اب آپ لوگ جو ہے نا بتائیں جی کیسے ہیں کلاس جوائن کرنے جلدی سے جلدی ٹھیک ہے کمنگ سون ہی آرہا ہے ابھی تک خیر تو ایسا میس جی کمنگ سون ہی آرہے لوگ جو جی بیٹے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ابھی تک زیادہ لوگوں نے جوائن نہیں کیا ہے باقی لوگ بھی جلدی جلدی جو ہے نا کلاس میں تشریف لے آئیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے بھی نہیں سکتے صرف پندرہ لوگ جو ہیں نا وہ کلاس میں ان ہے ٹھیک ہے باقی لوگ بھی جلدی سے کلاس کے اندر ان ہو جائیں اب ان کے تک ماری بات کیسے پہنچے گی آواز بلو ٹھوٹ کنیکشن آن آن اچھے یہ دل کا آواز پہنچے گی جن بچوں نے اسلام کیا ہے ان کو والے کم اسلام سر آپ لوگ کا پلاسہ کہاں پہ آئے کیوں پتر تو ریڈ ریڈ مار نہیں ایسی باتیں نہیں پوچھتے ٹھیک ہے اور جو کچھ سٹریڈے کو ہم تو بلکل نہیں بتائیں گے سرائی تھرمو ریگولیشن جی بٹھے چک کرتے ہیں آج کیا کرنا آج ہم نے ٹھیک ہے چلیں سرائن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر پہلے تو میں نے ایف ایل پی ڈسکس کروانا ہے ٹیسٹ ڈسکس کروانا جو لاسٹ میں آپ کا ایمیونٹی کا لیا بہت ایمپورٹنٹ ٹیسٹ تھا وہ اس میں ایم سی کو جو آنا وہ ایمپورٹنٹ تھے اور وہ لازمی آپ کے جو آنا ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں اور اس میں سے زیادہ ایم سی کو آتے ہیں اس لئے اس کو جو آنا وہ ڈسکس کرنا ہے سر کیا ٹریڈ سینٹر بیٹے جی سر ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہوا تھا سٹریڈے کو لیں سننٹس میں سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایف ایل پی ایٹ ڈسکس کرنا ہے یا بی نائن ایف ایل پی ایٹ بیٹے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج بی نائن ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہم نے ایف ایل پی ایٹ ڈسکس کیا ہے پہل تو ملے یہ بتا دیں نا میں چونکہ بھول چکا ہوں کافی رضا کلاس سے پڑھانے کی وجہ سے کیا ہم نے ایف ایل پی ایٹ ڈسکس کر لیا تھا ہندیہ سور نو جلدی سے بتائیں کامل صاحب کو تو لگتا پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے اٹھ کے آگے ہیں صرف کلاس اجڈے کو نہیں ہوئی تھی بیٹے ہماری کلاس اجڈے کو نہیں ہوئی تھی اب آپ کیا چاہتے ہیں چھوڑ دیں اس پرانی باتوں کو آج کی ٹاپک پہ آئیں ڈسکس کر لیا تھا آج ہم نے بی نائن ڈسکس کرنا ہے سو بی نائن کی ایم سی کیوس بہت ایم پورٹنٹ ہے اور یہ وہ تھے جو ایم پورٹنٹ سے بھی زیادہ ایم پورٹنٹ ہے چلیں مجھو یاد کر لینا آج آپ لوگوں کو میں ٹیس یاد کروا دوں گا جو کچھ ٹیسٹ میں آیا اس کے جو باقی کے آپشنز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرا دیں گے اس میں سے مزید ایم سی گوز نکال نکال کے شیشہ کروا دیں گے ٹھیک ہے سو اس لیبس ہمارا ویسے ہی ماشاءاللہ بہت آگے ہے آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ تقریباً گیارہ چپٹرز ختم کرنے والے ہیں اور ابھی مارے دو مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے پیچھے چھے چپٹرز ہیں اور انڈ والے چپٹرز بہت سی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں سو ہم ایزی لی جو ہے انشاءاللہ اپنا سلیبس کور کر کے انڈ پہ ریویز ریویین بھی کر سکتے ہیں لیں آپ جو بچے کیا سارے ایم سی کیوں سے پورٹنٹ نہیں بیٹے کوئی بھی ایم پورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سر پلیز اگلا گیر لگائیں تھوڑا اونچا بولیں ٹھیک ہے بٹے لگاتے ہیں گیر ٹانچنل ہیں لیکن میں آرڈر پہ نہیں گیر لگاؤں گا میں اپنی مزی سے لگاؤں گا دیکھیں فرانسہ باب کے بچے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اگلا گیر لگائیں اور اونچا بولیں نباب لوگ ہیں کیا کیا کریں کیا لکھنا ان کو یہ بھی یہ بھی یہ بھی نہیں پتا ہیں چیلنے سوننٹس ہمارا پہلا ایم سی کیوں ہے which response is involved in tissue rejection تو اس کا alpha ہے cell humoral beta ہے cell mediated سیٹا یعنی Charlie ہے cell signaling اور cell vomiting تو بچوں tissue rejection چونکہ فوراں ہوتا ہے sudden ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں نے kidney transplant کروایا کسی کا so kidney transplant reject ہو گیا تو کونسا response ہوگا بچوں میں آپ سے نہیں بات کر رہا تھا اس لئے میں نے مائک بند کر دیا تھا سو آپ پریشان نہ ہو کریں سر بغیر واس کے پتہ نہیں کیا کیا جا رہے ٹھیک ہے سو بچوں میں آپ کو بتا رہا تھا tissue rejection rejection کی مثال کے اس میں صرف kidney transplant یا liver transplant یا heart transplant ہی نہیں ہے بلکہ اس میں blood transfusion بھی ہے blood be itself a tissue آج آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا ٹھیک ہے blood be itself tissue because اس میں بھی blood cells ہوتے ہیں تو سیل سے مل کر tissue بنتا ہے سم ٹائم اگر غلط blood لگا دیا ہے blood اگر غلط لگا دیا ہے تو blood جو ہے نا وہ بھی reject ہو جاتا ہے کیا آپ کو بتا ہے blood کو reject کون کرتا ہے کوئی بتایا کہ آپ میں سے blood کو reject کون کرتا ہے اگر آپ لوگ کو story یاد ہو blood غلط لگا دیا a positive کو b positive لگا دیا تو آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی antibodies ہوتی ہیں جو cell surface پہ لگی ہوئی antigens کے against بنتی ہیں وہ antibodies جو ہے نا وہ بھی rejection میں involve ہوتی ہیں لیکن خیر اس کو ہم اس طرح سے implement تو نہیں کریں گے لیکن آپ کو صرف سمجھانے کیلئے بتایا ہے blood transfusion کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے response لیکن چونکہ وہ property cells کے ذریعے نہیں ہو رہا اس لئے ہم اس کو اس میں نہیں لے اس میں نہیں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے لیکن سمجھانے کے لئے بتایا ہے کہ وہ بھی ایک sort of response ہے خیر اس کی retail نہیں ہے سرس آپ کی عقل بڑھانے کے لئے بتایا کہ وہ بھی جانا یہ آپ پہ ڈالتے ہیں آپ نے search کرنا ہے کہ وہ کون سا response ہے ٹھیک ہے تو وہ جو antibody response کر رہی ہیں وہ آپ نے search کرنا ہے بلٹ جب reject ہوتا ہے اگر کسی غلط بلٹ لگا دیا جائے تو بندہ تڑا تڑا اپنے لگ جاتا ہے اس کی وہ جگہ جو ہے نا وہ سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے سر کیا ہر ارگنیزم میں red blood cell without nucleus ہوتے ہیں بیٹے ہر ارگنیزم میں تو red blood cell ہوتے ہی نہیں ہیں red blood cell ہوتے ہی ان میں جن میں خون ہوتا ہے کمال ہے یار اتنے بڑے سانٹیس جو ہیں اللہ پاکستان میں کام پیدا کرے ٹھیک ہے سر میں نے دو مرتبہ پلیز لکھا وں میٹھے ہی نلسد ہنے آپ پہلچ گیا کرے آئے جیہ اللہ پاکستان میں چیہ لڑائی کے لئے م micron اچھے ہیں ہی بھی ایم سیلیو نیمبر ٹو دا فرس ٹائپ آف ارمیونٹی نہیں ٹائپ آف ارمیونٹی رید میٹ بارڈی بارڈی بارڈ ٹھیک ہنے ریڈ میٹ بارڈ سو نہ ریڈ میٹ یقین ہونگی ریڈی میٹ جو ہے نا وہ کپڑے ہوتے ہیں ریڈی میڈ جوتے ہوتے ہیں ریڈی میڈ چیزیں آپ لوگوں نے خرید دی ہوں گی نا من بنی بنائی وہ جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کے لیے ریٹی میٹ وہ ریٹی نہیں ریڈی میڈ ہو دا ریڈی مطلب ریڈی ہے پہلے سے میڈ مطلب بنی بنائی تو وہ کپڑے ریڈی میڈ ہیں اسی طرح جو انٹی بوڈی بنی بنائی ہم دیتے ہیں نا کسی سے بنی بنائی لے کے سو وہ آرٹی فیشل پیسیب ایمیونیٹی کہلاتی ہے اوکی ہو گیا سٹوڈنٹس آپ کو ریڈی میڈ بھی پتا چل گیا جو بچے ریڈی میڈ نہیں سمجھتے تھے ان کو یہ بھی پتا چل گیا اس کے بعد نیچرل ایکٹیف کیا ہوتی ہے اگر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ نیچرل ایکٹیف ہے آرٹی فیشل ایکٹیف کیا ہے کہ اس کے اندر ویکسین انجیکٹ کرتے ہیں ہیں ویکسین انجیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویکسین آپ کو پتا پولیو کی ہو سکتی ہے کسی بھی بیماری کی آہ کے خلاف ہو سکتی ہے نیچرل پیسیب ابھی آگے ایم سی گز میں آئے گی وین انٹی باڈیز آر ٹرانسپورٹی ٹو فیٹس فرام مدر تھرو پلیسینٹا دین ایڈیز دین ایڈیز نیچرل ایمیونیٹی جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے نیولی فارمڈ ایم بریو کی اندر مدر اب مدر کے اندر اگر انٹی باڈیز بنی ہیں وہ انٹی باڈیز مدر سے بچے کے اندر شفٹ ہوتی ہیں اور بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ ابھی اگر پیدا نہیں ہوا تو اس کے پیدایش سے پہلے جو اس کی ایمیونیٹی مدر اس کو دے رہی ہے وہ نیچرل پیسیو ہے بکوز بنی بنائی انٹی باڈیز بچے کو مل رہی ہے لیکن وہ انٹی باڈیز چونکہ مدر سے آ رہی ہیں باہر سے نہیں انجکٹ ہو رہی that is why it is نیچرل پیسیو ٹھیک ہے نیچرل پیسیو سر آج کل تو پرن بول موڈرن ہو گئے ہیں اب ریڈی میٹ چھوڑ دی اچھا جی کوئی بات نہیں نیچرل پیسیو ٹھیک ہے بنی بنائی انٹی باڈیز ضرور مل رہی ہے بچے کو فیٹس کو لیکن وہ چونکہ نیچرل ہی مدر سے آ رہی ہیں باہر سے نہیں دی جاری سو اس لیے وہ نیچرل پیسیو کہہ لائے گا ٹھیک ہے میرے سامنے پھر دائی بلے آگے ہیں آج بہت یہ جو مینجمنٹ سٹاف ہے نا یہ تیچرز کو بہت زیادہ جو ہے نا سر بلڈ ریجیکشن بیٹے آپ کے سوال کا بھی پینڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ اس پر سرچ کریں اس پر بات میں ڈسکشن ہو کہ باقی بچوں کو نہیں پتا نا آنسر سو باقی بچوں کو اپنی کرنے دیں کہنا ہماری سرچ سو جب سارے کر لیں گے پھر اس پر ڈسکس کریں گے لے سوڈنٹس نیکس ایم سی کوئی نمبر چار ہاو منی ڈسکشن کی بچوں کو نتمبر چین اینا بنائیں ہے ایک ایک چین ہے ڈسکشن کی بچوں اور ایک یا چین ہے ہیو ہی ہو یہ دو ہے ہیو چین ہے ٹھیک ہے انتی باڈی ایس کی یہ لائٹ چین ہے اور ایک یہ لائٹ چین ہے ہان جو بچوں ہیو چین کا ڈسکشن سٹرکچر دیکھیں تو ایتنا جو ہے نا یہ تر ٹو portsionوں نے اتنا Const jurisdiction ہے ایہاں بھی B chains on مجھے بری بارو پورشنی ہے اور یہاں بھی ویری ایبل ہیں اس کا یہ constant ہے یہ variable ہے اور یہ constant ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں یہ اپس میٹیںR Кон interesting with the help of dis separation bridge . ardители from bridge , Com talk serrated grows سو سٹوڈنٹس اب آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو رہی ہیں باڈی کے سٹرکچر سے دیر آر دو ہیوی چینز ایک یہ ہیوی چین ہے اور ایک یہ ہیوی چین ہے ہیوی چین سے مراد لمبی چین ہے اب ایک آپ سے کوشتن ہے بچو یہ چین کس سے مل کر بنی ہوگی ایم سی کیوں نمبر فور اے الفا ہے یہ چینز کس سے بنی ہوئی ہے بچو شگر سے یہ چینز بنی ہوئی ہے پروٹین سے یہ چین بنی ہوئی ہے امائنو ایسڈ سے یا اس چین کے اندر موجود ہیں بچو فیٹی ایسڈس اس کا جواب دے دیں بچو یہ جو چینز ہیں انٹی باڈیس کی ٹھیک ہے اس کے اندر کون سی آپ کو چیز نظر آئے گی شگر پروٹین امائنو ایسڈ یا فیٹی ایسڈ سر کھانے کی چیزیں آپ کے سامدر رکھیں آپ کے صبر کے امدیان جی بٹے اللہ ان کا پوچھے گا آپ ڈین چینل ہیں ٹھیک ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں پولی پپٹائیڈ بٹے پولی پپٹائیڈ اس میں آپشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جی اور کوئی جواب دیں کیا جواب ہوگا جن بچوں نے سی یا چارلی امائنو ایسڈ بتایا وہ ٹھیک ہے اب انز ویریبل اور کونسٹینٹ امائنو ایسڈ کا مطلب کیا ہے ویریبل امائنو ایسڈ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف طرح کے امائنو ایسڈ وہاں پر موجود ہیں مختلف طرح کے امائنو ایسڈ کا مطلب اگین آپ کو پوچھا جائے گا کیا ہے کہ جب آپ انٹی باڈیز کمپیر کرتے ہیں دوسری انٹی باڈیز کے ساتھ تو ان کا ویریبل ریجن ڈیفرنٹ ہوگا یہاں کچھ اور طرح کے امائنو ایسڈ ہے اسی طرح کی مہکور اگر انٹی باڈی بناوں تو اس میں کانسٹینٹ ریجن وہی ہوگا لیکن ویریبل ریجن کا ڈیفرنس ہوگا اس میں مائنو ایسڈ کوئی اور ہوں گے سو سوڈنٹس this is the mechanism of and concept of variable portion کانسٹینٹ میں سیم ہوتے ہیں اگر ایک گروپ کی کافی زیادہ انٹی باڈی سے تو ان کا کانسٹینٹ ویریبل مطلب ویری کرتا ہے یایس انٹی باڈی دار پروٹین سو دیار میڈ اپ آف امائنو ایسڈ یایس you are right نمبر آف آل کانسٹینٹ ریجن ڈا مولیکل آف انٹی باڈی اس کا جواب بتائیں ایم سی کو نمبر پانچ ہے اسی ڈیاگرام سے آپ کو اس کا مطلب بھی پتا چل جائے گا ایک امائنو ایسڈ کے سٹریکچر کے اندر ٹوٹل نمبر آف کانسٹینٹ ریجن کتنے ہیں سر پروٹین کیوں نہیں میں نے کمپوزیشن پوچھی ہے پوچھا چین کے اندر کیا ہے تو چین کے اندر امائنو ایسڈ زن ٹھیک ہے پروٹین امائنو ایسڈ سے مل کر بنتی ہے یہ پوری پروٹین ہے یہ ایک چین پولیپپٹائیڈ یہ دوسری پولیپپٹائیڈ چین یہ تیسری چین itself پولیپپٹائیڈ ہے لیکن اس پولیپٹائیڈ کے اندر امائنو ایسڈ اور پوری یہ چاروں چینز ملیں گی تو یہ بن جائے گی انٹی باڈی پروٹین کتنے ہیں جی ایک دو تین چار اور اب سیکنڈ کوشتہ نہیں ہے کہ کانسٹنٹ ریجنز ہیوی چینز کے کتنے ہیں ہیوی چینز کے کانسٹنٹ ریجنز کتنے ہیں شاہباش نیکس آنسر دیں جی ہیوی چینز کے کانسٹنٹ ریجن کتنے ہیں اور ساتھ مجھے یہ یہ بتائیں کہ ہیوی چینز کے وری ایبل ریجنز کتنے ہیں ہیوی چینز کے اگر سیرف کانسٹنٹ ریجن ہیں تو دو کانسٹنٹ ریجن ہیوی چینز کے ہیں اور دو ہی کانسٹنٹ ریجن لائٹ چینز کے ہیں اسی طرح دو ویریابل ریجنز موجود ہیں ہیوی چینز کے اور دو ویریابل ریجن موجود ہیں کانسٹنٹ ریجن تو ایک چین میں ایک ویریابل ریجن اور ایک کانسٹنٹ ریجن سو ایک ہی سٹرکچر سے بے تہاشہ ایم سی گوز بن سکتے ہیں تو ایم سی گو نمبر چھے بھی اسی سے کلیر ہو گیا ٹھیک ہے لیں جی ایم سی گو نمبر سیون ویچ آف دا فالوینگ ٹائپ آف پروٹین دے انٹی باڈیز آر انٹی باڈیز ان میں سے کون سی طرح کی پروٹینز ہیں سو سٹوڈنٹ سیمپل سا آنسر ہے فائبرس نہیں فائبرس پروٹین تو وہ ہوتی ہیں جو دھاگوں کی شکل میں ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری ہے کٹیلائٹک نو کٹیلائٹک تو انزائمز ہوتے ہیں گلو بولر یایس گلو بولر پروٹینز ٹھیک ہے ایمیون لوبلنس بھی ان کو کہتے ہیں وہ ان کا شورٹکٹ نیم آپ کو میں نے انٹی باڈیز پڑھایا لیکن تمہیں کنپلیٹ نیم یونی او گلو بیول انزر اور ان کی کئی ۔ تائپ ہوتی ہیں جن کو ہم شورٹ کٹ میں آئی جی کہتے ہیں ٹھیک ہے آئی جی بھی آئی جی ٹھیک ہے آئی جی کی کئی ۔ ہیں آئی جی ایم آئی جی آئی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے سو آئی جی is the antibody جس کا نام ایکچوال میں immunoglobulin ہے اس کی کئی types ہیں آئی جی ایم آئی جی آئی وغیرہ وغیرہ سو نیکس ایم سی کو نمبر ایٹ ہے سپیسی فیسی تی سپیسی فیسی تی سپیسی فیسی تی of antibodies are due to their کون سے ریجن یعنی منہ نے کہا antibodies specific polio کے وائرس کی antibodies specific ہیں وہ different ہیں ہر پیس کے وائرس سے میزلز کے وائرس سے اور کرونا کی وائرس کی جو antibodies ہیں وہ different so یہ جو differentiate ہو گئی ہے سپیسی فیق ہو گئی ہے ہر وائرس کے against ہر bacteria کے against یہ سپیسی فیق کیوں ہیں کس کی وجہ سے ہیں ان میں سے ہاں جی شب باش ویری ایبال ریجن کی وجہ سے ویری ایبل کا مطلب جو سپیسی فیق ڈیفرین ٹائپ موجود ہیں وہ ان کو سپیسی فیق بناتے ہیں تو ویری ایبل ریجن ہے ٹھیک ہے آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی ای ڈی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی ڈی بیٹے شاب باش آپ کو تو ساری آتی ہیں آپ کے سکوپ سے بھی سکوپ میں بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ کو آتی ہیں very good you are genius لیں جی ہم سی کو نمبر 9 foreign material that enters the body and triggers immune response اسا foreign material جو body کے اندر enter ہوتا ہے اور immune response کو trigger کرتا اس کو کیا کہیں گے antibody no antibody response کے طور پر release ہوتی ہے mutagen no mutagen تو mutation بیدا کرتا ہے چلیں آپ سے اسی سے ایک سوال ہے کارسینو جن کارسینو جن تو کینسر پیدا کرتا ہے انٹیجن یس انٹیجن جو ہے نا وہ ایمیون رسپانس پیدا کرتی اور انٹیجن کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انٹیجن کوئی بھی ہو سکتا ہے کاربوڈ ریڈ پروٹین سب یونیٹ مکمل سیل بھی سم ٹائم انٹیجن کے طور پر ریکنائیز ہوتا ہے مجھے پتا ہے میوٹا جن کون کون سے ہو سکتے ہیں بڑے آپ لوگ سیانے بنتے ہیں اب پتہ چلے گا آپ کتنے سیانے ہیں مجھے بتائیں میوٹا جن کون کون سے بچو ہاں جی میوٹا جن کی مجھے اگزیمپل بتا دیں یا فیکٹس بتا دیں کون کون سے میوٹا جن ہوتے ہیں آئی جی آئی ہا 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 بٹے کیا ہوا آپ کی لاٹری نکل لاٹری نکل آئی ہے لیں جی آلٹرہ وایلٹ ریڈی ایشن اور کون سے ہاں جی آنی تھیگ دیٹ کاؤزی موٹیشن کیمیکل بیالوجیکل اور بتائیں بٹے اگزیمپل ریڈی ایشن ہو سکتے ہیں اور انوایرمنٹل فیکٹر مسلم ریڈی ایشن ٹھیک ہے کیمیکل ہو سکتے ہیں کیمیکل کون سے ہیں ایک سریز بلکل ٹھیک ہے ایک سریز ہو سکتے ہیں فیزیکل فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ویری گوڈ اور کیمیکل کے اندر ہی آتا ہے کارسینوجینک کیمیکلز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے ایم سی کو نمبر دس ایمیونٹی اس لاؤس ایمیونٹی کس میں لاؤس ہوتی بچو سر آئی جی آئی جی آئی جی بیٹے میں کھیلتا تھا بچمن کے اندر آئی جی آئی ہے یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سم کیمیکل یوزن لیبارٹری فور کیمو تھرپی ہیں اچھا وہ میوٹے موٹیشن بیدا کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی نیکس ٹیم سے کیوں ہے ایمیونٹی اس لاؤس ٹین تو سب کو پتا ایمیونٹی جو نا وہ ایڈز کے اندر لاؤس ہوتی ہے ٹھیک ہے صرف بتائیں لائی کہنا ہم بیٹے کیا بات آپ جیسے تو کوئی بچے کوئی نہیں ہے سکین این موکس میمبرین آر ڈیش لائن آف ڈیفنس فرس لائن آف ڈیفنس سب سے پہلے جو آپ کے لیے لڑائی کرتے ہیں نا وہ آپ کی سکین اور موکس میمبرین جو دشمن کی انٹری نہیں ہونے دیتے اس کے بعد اگر دشمن انٹر ہو جائے پارٹیکل انٹر ہو جائے باڈی میں تو پھر ان کو پکڑتے ہیں فیگو سائٹس کیا آپ اس میں سے مجھے بتائیں گے فیگو سائٹس جو ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتے ہیں ہاں جی یہاں سے بچوں کا ایک بڑا پیارا سا میں نے یاد کروایا تھا وہ جو فیگو سائٹس بتائیں کتنی قسم کی ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں ہاں جی فرس لائن کا مطلب ہے سب سے پہلے فرنٹ کے اوپر یہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں آرمی میں آپ کو بتا ہے نا ہم لوگ ارطرل دیکھ رہے ہیں آج کل اس میں نا کچھ لوگ آگے لڑ رہے ہوتے ہیں کچھ پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں کچھ مین ہوتے ہیں فوجی تو سب سے پہلے جن سے سامنا ہوتا ہے وہ فرس لائن آف ڈیفنس ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ لائن آف ڈیفنس آپ کو بتا تھا ڈیفنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی فیغو سائٹس کون سی ٹائپس کے کتنی ڈائپس کی اور کون کون سے ہیں نام بتاؤ فیغو سائٹس کے جلدی سے شاباش نیوٹروفیلز اور میکروفیج ویری گوڈ بچو نیوٹروفیلز اور پینو اور فیغو نہیں بیٹے پینو فیغو نہیں ہم میں سیلز پوچھ رہا ہوں نیوٹروفیل سمال پارٹیکلز کے لیے اور میکروفیج بڑے پارٹیکلز کے لیے ہیں ویری گوڈ اب مجھے بتاؤ میکروفیج کون سے سیلز سے بنتے ہیں میکروفیج ایٹس سیلف ایگزیسٹ نہیں کرتے وہ کسی سیلز سے ڈیرائیو ہوتے ہیں سو میکروفیج کون سے سیلز سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں شابہ جو بچے مونو سائٹس کہہ رہے ہیں یہ صحیح لکھ رہے ہیں مونو سائٹس ایکچولی فیغو سائٹس نہیں کرتے پہلے یہ میگا پہلے یہ میکروفیج میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ میکروفیج جو ہے نا بڑے بڑے پارٹیکلز کو فیغو سائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں just like this this is the mono site they give rise to they give rise to macrophage and then macrophage جو ہے نا وہ فیغو سائٹس کرتے ہیں اور بڑے بڑے پارٹیکلز کو انگلف کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی مونو سائٹ انوالو لیکن ڈریکٹلی میکروفیج انوالو ہے لے جی نیکس ہے بچو فیغو سائٹس آر کون سی line of defense ابھی بتایا فیغو سائٹس آر سیکنڈ line of defense ٹھیک ہے مونو سائٹ انڈرین ٹیشو انڈ بکم یا یہی بتایا مینے مونو سائٹ ہی میکروفیج بن جاتے ہیں اب اگلا سوال جی آپ کا اب اگلا سوال جی آپ کا فرس line of defense involves all of the following accept skin mucus hcl antibodies بیٹے سکین بھی آپ کو پتا ہے پہلی line of defense mucos بھی ہے اور hcl بھی ہوتا ہے جیسے ہماری oral cavity سے جو لیڈ کرتا ہے ہماری خوراک کا جو ہماری خوراک کا جو سفر ہے وہ سٹمک میں جاتا ہے وہاں پہ ایسیڈ ہوتا ہے میکرو آرگنزم کو کل بھی کرتا ہے آپ کی پروڈیکشن بھی کرتا ہے سو وہ فرس line of defense میں کام کر رہا ہوتا ہے سو انٹی باڈیز فرس line نہیں ہے باقی تینوں چیزیں فرس line of defense ہیں اب آپ لوگ یاد رکھیں جب آپ لوگ کی باڈی میں ناک کے ذریعے کوئی چیز انٹر ہوتی ہے پارٹیکلز انٹر ہوتے ہیں یا موں کے ذریعے تو نا آپ آپ کو پتہ اللہ نے ریسپیریٹری ٹریک میں میوکس رکھا ہوا ہے سر آپ نے فیغو سائٹس کو تھرڈ پہ لکھوایا تھا نہیں بیٹے وہ تھرڈ ویسے میں نے بتایا تھا لیکن ایکچولی سکین اور میوکس اکٹھے ہو گئے نا سکین اور میوکس اکٹھے ہو گئے اس لیے جو ہے اس کا نمبر سیکنڈ ہو گیا وہ line of defense کا مطلب ہے کہ ان کا وہ فیس کب کریں گے سو میں نے one by one لکھوایا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو سکین اور میوکس اکٹھے فرس line of defense کا کام کریں گے سو وہ اکٹھے ہو گئے تو سیکنڈ والا تھرڈ پہ آگیا فورت والا تھرڈ والا سیکنڈ پہ آگیا اور فورت والا تھرڈ پہ ہو گیا ٹھیک ہے سو ہماری oral cavity سے جو لیڈ کر رہا ڈائیسٹیو ٹریک اور ریسپیریٹری یہیں صحیح بائر والی چیزیں اندر آتی ہیں ہیں موسلی سو اس دونوں کی جو لائننگ اندر والی وہاں پہ میوکس لگا ہوا ہے سیلز نے جو سیکریٹ کی ہے سو وہ سکین کا ہی کام کر رہا ہے اب جو چیزیں یہاں آکے ٹکر آ رہی ہیں بازو پہ ادھر وہ تو ڈریکٹ سکین کو اب یہ دونوں فرس line of defense کیوں ہیں بہت آر فرس line of defense بہت آر فرس line of کیونکہ دونوں کا دونوں کو سب سے پہلے کیوں کہا گیا سکین بھی فرس line of defense ہے اور میوکس بھی because دہان سے سنیں جو چیز یہاں ٹکر آئے گی بازو پہ ٹکر آئے گی اب سن لیں جو چیز بازو پہ ٹکر آئے گی ٹانگ پہ ٹکر آ رہی ہے کمر پہ ٹکر آ رہی ہے وہ تو سکین کو فیس کرے گی لیکن جو ڈریکٹ ہماری خوراک کے اندر موجود ہے اب جو خوراک کے اندر موجود ہیں ویرس بیکٹیریا وہ تو سکین کو نہیں ٹکر آئیں گے وہ تو ڈریکٹ آپ نے ماؤت کے اندر نوالا رکھ دیا جو ہوا میں شامل ہے وہ سکین کو نہیں ٹکر آئیں گے جو انہیلیشن کر رہے ہیں انہیلیشن کر رہے ہیں ان کا ڈریکٹ واسطہ سکین کے بجائے میوکس سے پڑے گا سوچیں جو آپ انہیل کرتے ہیں سانس لیتے ہیں ایسا سانس لیا تو جو ہوا ناک میں انٹر ہو سکین کو نہیں فیس کر رہی اس کا سامنا سب سے پہلے میوکس کے ساتھ پڑے گا ایسٹ کلیر سٹمک میں ایسیل نہیں ہوتا بیٹے ہوتا ہے ایسیل کیسے بیٹے ایسیل سٹمک میں ہوتا ہے اور جو ہماری خوراک ہم نے نوالا کھایا اور وہ نوالا سٹمک تک پہنچ جائے گا ہم نے کھایا وہ سٹمک میں جائے گئی نا تو وہاں ایسیل کام کرے گا ایسٹ کلیر جو چیزیں میوکس کو فیلے فیس کر رہی ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کیسے ہیں یاد ہو گیا ہاں جی is it clear کہ how foreign particle will face میوکس فرسٹ یہ فرسٹ لائن میں کیسے آ رہا ہے انہیلیشن میں جو ہوا انٹر ہو رہی ہے وہ سکین سکین میں ہوا سکین میں سر تو نہیں اندر جاتی ہے ہوا تو ناک سی جاتی ہے اب ناک کے سراغ کھل لیں آگے سکین تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو میوکس کو ہوا فیس کرے گی اور جو کھانا کھا رہے ہیں کھانے کو ہم کوئی ہے جو ڈریکٹر سٹما کھولے اور اس میں کھانا رکھ دے لو جس کن کے ذریعے کھانا جا رہے ہیں لنگز ایسے لنگز کھولے اور اندر ہوا ڈال دے ایسے تو نہیں ہوگا نا ہوا نے ان سراغوں سے جانا ہے so they will face mucus first that is why the first line of defense includes both skin and mucus now second line of defense اب کیا بنے گی یہ اب کیا بنے گی phago sites and third line of defense will be immune system ٹھیک ہے immune system list ہاں جی بچو clear ہو گیا کیا اس کی میں کی طرح clear ہوگا جس میں ایک بھی اڈی نہیں ہوتی سر میں کرلے ڈریکٹ سٹما کھول گیا اچھا جی بھٹے یہ تو لیجنڈ لیجنڈری بات ہے ہمیں بھی سکھائیں پھر آپ جو ہیں انسان نہیں آپ alien نہیں ہیں پھر چلیں بچو یہ اب آپ لوگوں کو clear ہو گیا اس کی میں کی طرح جس میں کوئی بوٹی نہیں ہے ڈائی سلفائیڈ بریجز آر نوٹ پریزنٹ بٹوین لیں بٹے یہ سامنے ہی بنا ہوگا آپ کے ڈائی سلفائیڈ بریج لائٹ اور ہیوی کے درمیان بھی ہے ہیوی ہیوی کے درمیان بھی ہے لائٹ اور لائٹ کے درمیان کوئی دیکھے لائٹ ادھر ہے جو ہیوی کے ساتھ صرف بنا رہی ہے لائٹ کا لائٹ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے سو اس نوٹ پریزنٹ بٹوین لائٹ اور لائٹ چینز آف انٹی بوڈیز ہو کیوں ہو گیا ایم سیگو نمبر پندرہ ہے ویکسی نیشن اس آ پروسیس آف ایمیونٹی چلیں جی ویکسی نیشن پروسیس آف ڈیش ایمیونٹی جنرلی تو آپ کو پتہ ویکسی نیشن میں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں انٹی جن جا رہی ہے کی انٹی بوڈی سو انٹی جن ڈالتے ہیں ویکسی نیشن کے ذریعہ عام طور پر سو یہ تو ہوگی ایکٹیو پیسیو نہیں ہوگی اس کے بعد یہ آٹی پیچل ہے کیا نیچرل ہے اب یہ ویکسی نیشن میں انٹی جن آپ دے رہے ہیں نا آٹومیٹک تو نہیں کیا تو اس لئے آٹی فیشل آٹی فیشلی ڈیووووش آکٹی ویین ویمیونیٹی ہے ٹھیک ہے آچھا جی نیچ� spln آٹromagn pum ہلوے کا نام لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ پھر بھوک لگ جاتی لوگوں کو ٹھیک ہے ہواس صاحب بندے بن جائیں میٹے کچھ ورکشیٹیں اپلوڈ کی ہیں وہ بھی جاتے جاتے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی بھی آپ کی اپلوڈ ہو جائیں گے ہواس آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ جلدی تھی ورکشیٹوں کی انہوں نے بڑے کوششن کیے سو اب میرا لیپ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سو ورکشیٹیں میں نے کچھ اپلوڈ کی ہیں وہ دیکھئے گا اور بھی انشاءاللہ میں کر دوں گا اپلوڈ ٹھیک ہے بچو لینجی ویکسینیشن is generally given کب ویکسینیشن کی جاتی بچو جلدی سے بتائیں شاہب باش جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جب بچے جلدی جلدی جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں دوست ہم ان کو ٹیک ہے لگا جاتے ہیں بچے بہت رہتے ہیں ان کو ایسی ایسی جگہوں پہ ٹیک ہے ٹھوکے جاتے ہیں جہاں پہ وہ نہیں چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ویکسینیشن ہوتی ہے آرلی لائف کے اندر بڑا بچہ تو ٹھیک لگانے نہیں نا دے گا وہ تو بھاگ جائے گا سو چھوٹا بچہ کابو آ جاتا ہے ڈالی لائف کے اندر کیا آپ کو پتا ہے ہی ویکسینیشن بیفور برث بھی دی جاتی ہے ڈالی لائف کے بیفور برث بچے کو ویکسین دی جائے صرف انٹیلیجنس سوڈنٹس اس بات کا آنسر دے سکیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ڈالی لائف کے برث سے پہلے سار ہلوے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں بیٹے ہلوے کو انگلیش میں کہتے ہیں ہلوہ ہلوہ ٹھیک ہلوہ 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 ہسے تو ہلوہ 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 ٹھیک ہسے ہلوہ ہلوہ ہisko ہے ڈالی لائف 咖الا جی سکائل بیٹے ہکارا در مہد ہے مجھ لیٹے plastic ہنگلے ہلا باتے میں انٹی باڈیس نہیں بن رہی طرح بچے کو کیسے ملے گی ان کیس اگر بچے کو ہم نے فیٹس کو پہنچانا ہے ویکسین پہنچانی ہے اور امی کے اندر وہ انٹی باڈیز نہیں ہے تو کیسے تھرو پلی سینٹا پلی سینٹا کے ذریعے تو تب ملے گی نا جب مدر میں بنیوئی ہو مدر میں بھی نہیں بنیوئی تو کیا ہوگا ٹھیکے لگتے ہیں اممہ کو جی بلکل یہ سوال صحیح لی ہے ٹھیک ہے پہلے اگر بنیوئی ہیں انٹی باڈیز مدر میں تو وہ خود ہی چلی جائیں گے اگر مدر میں انٹی باڈیز نہیں بنیوئی تو پھر مدر کے اندر انڈیوز کروائی جائیں گی مدر کے ذریعے جائیں گے تو مدر کو بھی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سو جو انجیکشن مدر کو لگتا ہے وہ اسی لیے لگتا ہے تاکہ اس سے جو ویکسین ہے وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہو جائے لیں سوڈنٹس نیکس ہے ویکسینیشن can not work for viral ڈیز نہیں والیڈیز کے لیے تو ہوتی ہے بیکٹیریل بیکٹیریل کے لیے بھی ہوتی ہے انفیکشیس جی انفیکشیس تو دونوں ہی ہوتی ہیں سو کرو کروموسومال ابنورمالٹی جی کروموسومال ابنورمالٹی کے لیے آپ ویکسین نہیں دے سکتے اس کا علاج پھر دوسری طریقے سے کریں گے ہے ویسے بھی کروموسومال ابنورمالٹی جو ہے نا ان کا علاج ویسے عام طور پر ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھے آپ سب کو پتہ ہے you are very cell mediated immune response is carried out by cell mediated یعنی جو reject کر دینا ہے directly reject کر دینا ہے کیسے کریں گے reject کون کرے گا تو آنسر ہے T lymphocytes T lymphocytes ٹھیک ہے T lymphocytes جو ہے نا وہ immune system role play کرتے ہیں cell mediated B lymphocytes کون سا کلا کرتے ہیں B lymphocytes hemeral response کرتے ہیں جس میں وہ سب سے پہلے plasma clone cell بناتے ہیں plasma clone cell liberate antibodies release antibodies یا evolved antibodies ٹھیک ہے آجا بیسو فیلز کون سے دو important chemicals release کرتے ہیں کسی کو یاد ہے بیسو فیلز کا بڑا ہی important concept آپ کو دیا ہے تھا اس کے دو سر آپ intelligent سر ہم intelligent نہیں ہیں آپ بہت اچھا جی بیسو فیلز سے ریلیز ہونے والے important chemicals کے نام کون سے ہیں ہپارین ہسٹامین ڈبل ایچ ایچ سکوئیر ٹھیک ہے میتھ والے جو وہ اس طرح کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں ایچ سکوئیر یعنی ڈبل ایچ ایچ اینڈ ایچ دو ایچ ایک ہپارین اور ایک ہسٹامین ہپارین فور انٹی کاغولیشن انٹی کاغولینٹ ہے اور ہسٹامین جو ہے نا وہ انفلمیشن کے لیے شاباش ایچ سکوئیر اس کے بعد نیکس سے بچو آپ کا ایم سی کیوں بی لمفو سائٹس آر پروڈیوز اندہ ہیومن بی لمفو سائٹس ہیومن میں کہاں بنتی ہیں بچو شاباش بی لمفو سائٹس بون میرہ میں بنتے ہیں آجا یہ برسہ اور فیبری سی ایس کے ہے پھر یہ برڈ کے اندر جو کلوکا ہوتا ہے نا جہاں ریکتم ہوتا ہے اس کا آخری پارڈ کلوکا انس وہاں سے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا گیا تھا ڈسکور کیا گیا تھا کہ بی لمفو سائٹس کا ایمیون سسٹم میں رول ہے اس لیے ان کا نام بیلمو سائٹس رکھا گیا لیکن بنتے وہ بون میرہ میں ہیں لیکن اگر یہ ہوتا کہ یہ پہلی مرتبہ ڈسکور کہاں سے ہوئے کہ ایمیون سسٹم میں رولپلے کرتے ہیں تو یہ وہاں سے پہلی مرتبہ ڈسکور ہوئے ٹھیک ہے بنتے یہ بون مہرو میں ہی ہے ٹھیک ہے تھائمس کے اندر T lymphocyte mature ہوتے ہیں بنتے وہ بھی بون مہرو کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو آنسر ہے جی بون مہرو بون مہرو ٹھیک ہے انجیکشن آف انٹی سیرا is an example of انٹی سیرا کس کی example ہے شباز انٹی سیرا جو ہے نا یہ آلی فیشل پیسیو کی example ہے ٹھیک ہے انٹی سیرا ہو گیا انٹی ٹاکسین ہو گیا انٹی وینم ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے سر ٹی بی بون مہرو میں ہی ہے ٹی بی بون مہرو میں بندے لیکن وہ مچور تھائمس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھائمس ہی دا لیم فائیڈ میں ہے تھائمس ہی دا لیم فائیڈ میں ہے آرٹی فیشل نو 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 آرٹی فیشل پیسیو بیٹے یہ کیا تھا آرٹی فیشل ایکٹیو نہیں ہے آرٹی فیشل پیسیو اس کا انصر آرٹی فیشل پیسیو ٹھیک ہے غلط تھا غلط کہاں پہ تھا بیٹے ویر واس دس غلط کی میں غلط تھا مینجمنٹ سٹاف یہ کیسے ہوا سر اس کی کی غلط تھی چلیں بیٹے اب مینجمنٹ سٹاف کو کیا کہ وہ بھی ماری طرح ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی طرح سو ماف کر دیں ٹھیک ہے ان کے بدلے میں نے ان سے بریان نہیں کھاؤں گا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو آرٹی فیشل پیسیو بیٹے اچھا اگر وہاں پہ غلط ہیں تو بچے بھی غلطی بولے جا رہے ہیں اس کا مطلب میں نے جو کنسپٹ دیا وہ جو گیا گھاس کھانے ہیں کی رانگ تھی لیکن آپ کو تو پتہ نہیں اس کا آنسر آٹی فیشل پیسیو ہے پھر بھی آپ آٹی فیشل ایکٹیو بول رہے ہیں اس کا مطلب کی جیسی ہوگی آپ کی پہ ایمان رکھتے ہیں میرے دیا ہوئے کونسپٹس پہ ایمان نہیں رکھتے سو سر میں نے ایکٹیو مار کیا تھا اور وہ کریکٹ مارک ہوا بیٹے آپ نے غلط کیا تھا ٹھیک ہے سو فورچنیٹلی آپ کا ٹھیک ہو گیا لیکن ایکچول آنسر جو ہے سارے لوگ کمنٹ کریں سر مینجمنٹ مینجمنٹ بھی تو آپ ہیں جی نہیں بیٹے میں مینجمنٹ نہیں ہوں جا تجھے ماف کیا دل کو توڑنے والے ہوئے ایسی باتیں نہیں کرتے amtab معاف کریں گے جب آپ ہمیں بریانی دیں میری ذرا سے تو بریانی بھول جائیں ساڑھ لوگ کمنٹ کریں اس کا انسار ہاں ہاں دی ویسال پیسیو ٹھیک ہے ہاں دی ویسال پیسیو شباہش ویڈا دہ فالوینگ ہے نوڈ دہ کمپونینٹ آف ایمیون سیسٹم بی سیل یہ بھی سیسٹم کا پاٹ ہے تی سیل تو بڑا ایمپورٹنٹ پاٹ ہے ٹی کھے اور میکروفیج نہیں بیٹھے یہ ایمیون سیسٹم کا پاٹ نہیں یہ ایمیون سیسٹم سے پہلے پہلے سیکنڈ ٹی کھے بچو سر نیچرل پیسیف بتا دیں نیچرل پیسیف وہ جو مدر سے انٹی باڈیز ملتی ہیں وہ ہیں نیچرل پیسیف جو مدر سے انٹی باڈیز بچے کو ملتی ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے نہیں جی یہ ہو گیا جی میکرو فیج انٹی باڈیز انڈلٹا میں وہ بھی بیٹے ایمیون سسٹم کا بڑا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اب بیٹری ختم ہو رہی ہے ساتھ کیمرے کی اور ساتھ میری بھی تو آنسر ہے میکرو فیج جی ایمیون سسٹم کا پارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایمیون سسٹم کا پارٹ نہیں ہے نہیں جی میکرو فیج آج originated from the yes میکرو فیج ہونا وہ مونو سائٹ سے بنتے ہیں آنسر ہے بیٹے نیکس کا مونو سائٹ لیمفو سائٹس آپ کو پتا دو ہیں بی اولٹی ریترو سائٹ تو بیسی ریڈ بلٹ سائل ہیں بیسو فائی بیسو بیسو فیلس کا میں نے بتا دیا ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کا ایم سی کو نمبر چوبیس ہے structure of an antibody looks like the alphabet لیں سر کھانا کھا لیں اچھا جی last three ہم سی کو جاتے ہمیں ان کی خیار ہے اچھا جی بیٹے یہ دیکھیں یہ وائے مجھے تو وائے لگ رہا ٹھیک ہے وائے کیوں ہے بیٹے یہ کیوں ہے ٹھیک ہے مطلب وائے ہے یہ کیوں ہم مطلب کہ یہ وائے ہے ٹھیک ہے چلیں وائے ہے اس کے بعد آخری ہم سی کو تفلیتا فالویں گے natural passive immunity وہ ہی کچھ بچے نے سواب کہ natural passive کیا ہے تو اس کا جواب بھی یہ ہی ہے وہ immunity جو مدر کے مدر کی طرف سے چائلڈ کو ملتی ہے وہ natural passive ہے child is given shot اگر چائلڈ کو shots دی جائیں تو وہ کونسی ہوگی یہ بتائیں چائلڈ کو shots دی جائیں تو وہ کونسی ہوگی ہنسی بچھو injection لگایا جائے تو یہ artificial passive immunity ہوگی کیونکہ tetanus کے injection میں بنی بنائی antibodies دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے سو باقی تینوں کا بھی میں نے آپ کو حل بتا دیا سو بچہ پانچ منٹ آپ کے پاس پانچ منٹ میں آپ جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں زندگی سے related کو سوال ہے اگر کسی قدیل ٹوٹا مجھ سے سوال پوچھ سکتا کہ اس کو جوڑنا کیسے ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ الفی دوں گا اس کے ذریعے جوڑ لیجیے گا ہن جی بچھو if you have any question then ask me without any hesitation جی بس لگا دی بٹے بس کر دی بس طا پہ بھے دی تینشن ہی لینے آپ نے سر آپ کی سیلری کتنی ہے اتنی اتنی ٹھیک ہے اتنی سیلری ہے بٹے ٹھیک ہے ایف ایل بی کا سلی برز بتا دیں ایف ایل بی کا سلی برز یہ جو ابھی ہم چپٹر پڑ رہے نا ہومیو سٹیس یہ ہے ٹھیک ہے سر ایمڈی کیا خبریں ہمی تو ہے سپٹیمبر کے اینڈ پہ اکتوبر کے سٹارٹ میں ہو جائے گا سخت ہو جائے گا جی بیٹے سخت ہونا بہت ضروری ہے بیٹے 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 سر ٹیٹنس میں تو ہم کمپوننٹ یا پھر پوائزن دیتے ہیں یا پیسیب کیسے ویسے بیٹے ویسے ٹھیک ہے اچھا ٹیٹنس میں تو ہم کمپوننٹ یا پھر پوائزن دیتے ہیں نہیں بیٹے پوائزن نہیں دیتے ہیں انٹی پوائزن دیتے ہیں انٹی وینو مختلف ہوتی ہیں کرتا کہ کون سی دے رہے ہیں ہاں جی اور کوئی سوال اچھا جی سر ام ڈی گرڈ میں کتنے کم از کم مارک سونے چاہیے بیٹے اتنے سر ہم کو پاگل بنا رہے نہیں بیٹے میں ان کو کیوں بنا ہوں جو وہ پہلے سے ہیں ہیں میں پاگل کیوں بنا سر آپ کے سن کتنے ہیں ہاں یہ اچھا سوال ہے میرے ایک بیٹا ہے بیٹے ویسے تو آپ سب میرے بیٹے ہیں میرے کبھی کبھی میں آپ کو بیٹا کبھی چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں سو اس طرح تو میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو سٹوڈنٹس ہم میرے لیکن ایکچوال اوریجنل بیولوجی کے لیک بیٹا میرا جو میرا ذاتی ہے سر پلیسنٹا سے نیچرل ہوگی لیکن میمری گلینٹ سے تو آٹھے بیچے لینے کیونکہ آؤٹسائیڈ بیٹے وہ بھی نیچرل ہی ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے نا وہ نیچرل ہم طریقہ دیکھتے ہیں وہ نیچرل ہے اچھا جی سر آج اردو گرامر پڑھا رہے نہیں بیٹے ایسی بات جانور اور قربانی کے لے لیے جی بیٹے لے لیے ہاں جی بیٹے اور کوئی question سر آپ ہمیں تنگ کر رہے دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے نا آپ نے پورے دو مینے مجھے تنگ کیا تو آج میں نے کہا سر میں ہی کر لو ٹھیک ہے سر you have 56 is in this class i have 56 لیکن ایکچولی جو ہے نا بیلو جی کے لیے میرا ایک ہی ہے ٹھیک ہے سر بتائے نا میرا آنسر بیٹے آپ کا کیا آنسر ہے بیٹے نہیں جی جی وہ ہی سارا اسی میں ہی آ جاتا ہے وہ بیٹوں میں سب انکلوڈ ہیں ٹھیک ہے اچھا جی بیٹے کا نام بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے بیٹے میرے ٹھیک ہے سر کون سا جانور لیا آپ نے بیٹے آپ کی پریشان ہو رہے ہیں آپ کی قربانی نہیں کریں گے ہم ٹھیک ہے سر آل کے بیٹے چھوٹا سے نہیں اتنا بڑا پیدا ہوا رہے چھوٹا ہوتا ہے اچھا جی ابھی وہ پانچ مہینے کے اور آج اس کی نا منتھلی برڈے بھی ہے ٹونٹی سیون فیب کو وہ پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے منتھلی برڈے بیٹے اس کی آج چلے چلے سوڈنٹس ٹھیک ہے پھر آج اتنا کافی ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد درکھیے گا ٹھیک ہے سم ٹائم بندے بور ہو جاتے ہیں آپ ایسے بھی ڈی کی کلاس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ ہوتی ہے سمانے کو تھوڑا سا مجھے بھی ہوتی آپ کو بھی ہوتی ہے دونوں فریش ہو گئے سر آپ اس کے علاوہ کام پڑھاتے ہیں ادھر بیٹے ادھر بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جی بیٹے میری عبدالرمان بیٹے کا نام ہے بیٹی کا نام ہے کمال کر رہے ہیں آپ عبدالرمان میں نے بتایا میرے بیٹے کا نام ہے ٹھیک ہے ایسے جینئس لوگ تھوڑے اور پیدا ہوئے ہیں تو پاکستان ترقی کر جائے گا چلے بیٹے انشاءاللہ ملیں گے کل نیکس ٹاپی کے ساتھ تھرمو ریگولیشن ان محملز ہیومن پڑھ کی آئیے گا انشاءاللہ اچھی جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی سو کل تک کے لیے اپنا خیار رکھیں جن کا میں جواب نہیں دے سکا آہ سو کوئی بات نہیں کرنا جو کر لو ٹھیک ہے کیونکہ ایم سی کچھ بہت زیادہ تھے تو میں نے اپنے استطاعت کے مطابق کچھ پڑھے ہیں کچھ بہت زیادہ ہیں تو میں سارے نہیں پڑھ سکا سو جن کے آنسر ملے ہیں جس کے نہیں ملے اور بھی زیادہ ویلن گوڈ بریکن سب نے جو انجوائی کیا انشاءاللہ ملیں کل تو کل تک اللہ حافظ ملیں کل تک اللہ حافظ